پاکستان با مقابلہ نیوزیلینڈ دوسرا ٹی ٹوٹی میچ اچھانک ٹائم ٹیبل تبدیل دیکھئے پہلا میچ پہلے ہی زہین ہو چکا ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بیس سفروں کا میچ ہوا ہے نیوزیلینڈ کپتان مائیکل بریسل نے ٹاش چیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ان کے روبنسن اور ٹیم سائفرڈ شاہین بالنگ کرنے کے لیے ہے پہلی بال کرانے ہی لگے تھے کہ بارش آگی چار گھنٹے تک بارش کا انتظار کیا گیا کہ یار ابھی شروع ہوگا کرکٹ شاہین نے بے سبلی سے انتظار کیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ راولپنڈی میں میچ ڈرہا ہو رہا ہے راولپنڈی میں بارشیں جاری رہتی ہیں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں پرسنلی میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں بلکہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے زیادہ شاید آپ کہیں گے مری میں زیادہ ہوتی ہیں مری اور راولپنڈیatherine possible اگرشیں اٹھے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ پاکستان کے کسی بھی سٹی سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں آپ نے یہاں پہ میچز رکھے کیوں ہیں آپ کے پاس ملتان سٹیڈیم تھا آپ کے پاس کراچی سٹیڈیم تھا آپ کے پاس لاہور سٹیڈیم تھا آپ کے پاس کہیں پہ بھی کروا سکتے تھے دو میچز آپ نے کذافی سٹیڈیم لاہور میں رکھے ہیں دو تین آپ کراچی میں رکھ لیتے یا دو کراچی میں رکھ لیتے ایک ملتان میں رکھ لیتے سو یہاں پہ اسٹیویشن دیکھنی شئیئے تھے آپ کو اب یہاں پہ دوبارہ بارش آپ کے پاس یعنی تینوں میچز کے اندر بارش ہے جو دوسرا ٹی ٹونٹی ہے وہ بھی اس میں بھی شدید بارش ہے یعنی حد سے زیادہ بارش ہے سو وہ بھی تقریباً واشوٹ ہو جائے گا